دوستو سمبھوک کریا کے دوران اکثر یہ سوال آتا رہا ہے کہ اس طریقی یونی چاٹنا صحیح ہے یا غلط کیا اس کے کوئی فائدے ہیں یا نقصان دوستو سمبھوک کریا کے دوران کیا جانے والا یہ ایک مہتپون کارے ہے جس میں پورش کو تو بہت مزا آتا ہے اور اس کریا کے دوران اسے چرم آنند پرابت ہوتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کریا میں ستری کو مزا آتا ہے وہ اس کریا کے دوران مزے سے پاگل ہو جاتی ہے اور بہت ادھک اتیجت بھی ہو جاتی ہے پر پورش کے من میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ کریا صحیح ہے یا غلط تو ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس طریقی یونی کو چاٹنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان نمبر ایک ستری کی یونی کو چاٹنے کا سب سے پہلا یہ فائدہ ہے کی اس کریا سے ستری بہت جلدی اتیجت ہو جاتی ہے اور سمبھوک کرنے کے لیے جلدی سے مان جاتی ہے ستری کو سمبھوک کریا کے لیے جلدی سے تیار کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہو نمبر دو جو لوگ شیگر پتن کی بیماری سے پھیڑت ہوں وہ لوگ یونی چاٹنے والے طریقے کو اپنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے ستری جلدی چرم سیما تک پہنچ جاتی ہیں اور پورش کو زیادہ دیر تک سمبھوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور دونوں کو سمبھوک کریا میں سکھ پرابت ہوتا ہے نمبر تین ایک تازہ شود کے انسار یہ سامنے آیا ہے کہ جو مرد اپنی ستری کی یونی کو چاٹتے ہیں ان میں مانسک تناؤ گصہ انندرہ آدھی یہ سب ہی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بہت سے لوگیوں نے یہ مانا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ستریوں کی یونی چاٹ کر اپنی کئی بیماریاں ٹھیک کی ہیں انہیں اپنے اندر کم گصہ آنا یہ سب نوٹ کیا ہے دوستوں یہ سب جان کر آپ نے بھی اپنی ستری کی یونی چاٹنے کا من بنا لیا ہوگا لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یونی چاٹنے سے پہلے یہ سبھی سابدانیاں برتنی بہت ضروری ہیں آپ سبھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ستریوں اپنی یونی سے پشاپ کرتی ہیں جس سے ان کی یونی میں کئی طرح کی کٹانوں پنب جاتے ہیں اور آپ کے موہ میں پرویش کر سکتے ہیں اور آپ کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے یونی چاٹنے سے پہلے ساب سفائی کا وشیش دھیان رکھیں یونی کو اچھے سے ساف کر لیں اور پھر اسے چاٹیں دوستو تو یہ تھے یونی چاٹنے کی کچھ فائدے انہیں اپنا کر آپ اپنے پیار کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کو خوب آند پراپت کروا سکتے ہیں دوستو دی کئی جانکاری انٹرنیٹ کے مادیم سے لی گئی ہے کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے سلاح ضرور کر لیں کہ آپ کی مہیلہ پارٹنر کو کسی طرح کا یونی میں انفیکشن وغیرہ نہ ہو تاکہ آپ پونڈ روپ سے آند لے سکیں اور کسی بھی طرح کی بیماری کا شکار نہ ہو امید کرتے ہیں دی کئی جانکاری آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تینکیو